ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں اور اول پرنڈی اسلامباد کے مختلف لوگوں سے ہم ویوز لے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب جو کہ لاہور سے اپنا لانگ مارچ لے کر اسلامباد کی طرف روان دواں ہیں عوام کا اس پر مختلف عرد عمل ہے اور کچھ عوام اپنی ویوز دے رہے ہیں اس طرح مختلف عوام کی معلومات اور مختلف لوگوں کی رائے جاننے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس وقت میں ان محترم سے پوچھوں گا کہ وہ اسلامباد کی طرف لانگ مارچ جو آ رہی ہے اس کے بارے میں اپنا کیا موقف جاتے ہیں دیکھیں بھائی اگر یہ میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر یہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہے تو پھر تو یہ لازمی کرنا چاہیے اگر یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے لانگ مارچ پھر تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہے تو وہ اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے نا تو اس نے کہا کہ میں آکے اپنا سلامباد پوائنٹ آف ویو بیان کروں گا تو اسے آکے دینا چاہیے اس کے راستے نہیں رکنے چاہیے ان کو اس کے ساتھ جو عوام اتنی عجوم آ رہا ہے اس کا اطرام کرنا چاہیے اگر اس کے ساتھ عوام نہیں ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے بہت اچھی بات کی یہ تو اپنے بجادی حق کی بات کی آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور یہ بتائیے کہ اس ٹائم جو عمران خان کے لانگ مارچ کو حقیقی زادی مارچ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کی جا رہے ہیں کہ اس کو بربور طریقے سے روک دیں گے اور پوری ریجسٹنسز اور پورے بیریئرز اور پورے کنٹینرز اور پوری ہر قسم کی جو ہیں وہ حدیں جو ہیں وہ کراس بھی کی جا رہی ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو الٹا لٹکا دیں گے ہم ان کو باند دیں گے ہم ان کو فلان کر دیں گے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہو جائیں گی کہ لانگ مارچ لامباد پہنچ آئے گا اور عوام جو ہے وہ اپنا شو بتائے گی اور اپنا پاور شو دے گی کہ ہم عمران خان سب کے ساتھ موجود ہیں دیکھیں جی ہر پارٹی کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے اور اس کا بنیادی آق بھی ہے اسے اپنا احتجار ریکارڈ کرنا چاہیے کیونکہ حکومت جو طاقت میں ہوتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے وہ ان کو فلاب کرنے کے لئے کیا کچھ نہیں کر سکتی ان کے اوپر کیس بھی ڈال سکتی ہے بم پلاس بھی کر سکتی ہے اور سو ویو کر سکتی ہے لیکن اگر وہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں آق اسلامباد اپنا ویو خالی پوائنٹ ریکارڈ کروں گا تو پھر تو اس کو آق دینا چاہیے بے شک آپ نے کہا کہ اوام اپنا ویو پوائنٹ رنال خان اپنا آواز ریکارڈ کروانے کے لئے اوام کے ساتھ پر اپنے مند طریقے سے قرار رہے ہیں تو ان کو ضرور حق دینا چاہیے لیکن یہ اگر آنسو کیات پائی جاتی ہے لڑی چارڈ ہوتی ہے تو آپ کا کیا ویو ہے شرف اس بارے میں بتائیے کہ اتنا بڑا سمندر رک جائے گا ان کے یہ کرنے سے ایسا سمندر تو جو نکلا بھی سمندر ہو تو وہ تو نہیں رکھتا دیکھیں ابھی جس وقت یہ بجلی کے تبل آئے ہیں لوگ تڑف گئے ہیں جس کی ایک بندے کی امکن بیز آ رہا ہے اور اس کا چالی چالی پچاس پچاس دار میں بیل آ جائے اس نے کیا کرنا ہے لوگ خودکشیوں پہ آ گئے ہیں فاقہ کشی پہ ہو گئے ہیں لوگ اپنی گارے کی روٹی پوری نہیں کر سکتے ہیں یہ لیڈر جو سے اپنی سیاست کے لئے اپنی کرسی کے لئے ایک دوسر کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان لیڈروں کو بھی چاہیے خدایہ اس وام کے لئے سوچیں جس کی ور سے آ رہے ہو اب آج یہ کو مطمئے کل وہ کو مطمئے گئے لیکن یہ اپنے مفاد کے لئے لڑ رہے ہیں وام کے لئے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا ہے اگر عمران خان صاحب یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس وام کا پہلے سوچیں کہ یار یہ غریب وام کس طبقے میں یہ کس جگہ پسی ہوئی ہے ان کا خیال کریں تو واقعی قومت طاقت میں وہ سب کچھ کر سکتی ہے قومت کو بھی چاہیے کہ ان کو ایک موقع دیں اگر یہ ریکارڈ جہاں تک انہوں نے ایک لین لگائی ہے وہاں تک ہی جا رہے ہیں اس سے لین کو کراس نہیں کر رہے تو چھوڑ دے ان کو بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے مہترم میں نے آپ کا ویو لیا میں نے آپ کی رائے جانی تو اسی طرح لوگوں کے مختلف ویوز رہیں گے ساتھ رہیے گا اور اپنی رائے سے گاہ بھی کرتے رہے گا اور انشاءالا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ